بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس میں تین چار ایسی چیزیں آئیں گی جن کے حوالے سے بہت بڑے دعوے کیے گئے تھے لیکن اس کال ڈیٹا نے یا اس کال ریکارڈ نے ساری چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی ہیں کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ جھوٹ تھے اس کال ڈیٹا سے ہے بہت ساری چیزیں مزید واضح ہو گئی ہیں پولیس نے چالان جمع کروایا تھا اور اس چالان میں جو ہے جو ملزمان نور مقدم شوقت مقدم تھیراپی ورس والے زاہر زاکر اسمت مالی چوکیدار خان سامہ سب کے جو ہے کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں یہ کال ڈیٹا ریکارڈ میرے پاس بھی ہیں اور ہمارے دوستوں کے پاس ریپورٹرز کے پاس بھی ہیں ان میں سے جو اہم کال ڈیٹا ریکارڈ ہے جس سے بہت کچھ پتا چلا ہے وہ ہے زاہر جافر قاتل جو مرکزی ملزم ہے اس کا کال ڈیٹا ریکارڈ یہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کال ڈیٹا ریکارڈ سے جو چیزیں لنک ہو رہی ہیں وہ آپ خود دیکھئے گا کہ کس طرح اس کے والدین نے کہا کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا تھا اس کال ڈیٹا میں آپ کو پتا چلے گا کہ ظاہر نے اس دن اپنے والد کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ اور والدہ کے ساتھ بھی بہت لمبے وقت کے لیے قتل والے دن بہت کی ہے یہ چل کے آگے آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ حیران کون چیز وہ یہ ہے کہ اس قتل جو پولیس ٹائم بتاتی ہے ساڑھے ساتھ بجے کا اس کے بعد بھی ظاہر نے تین نمبروں پر کالیں کی ہیں اور یہ کس کو کال کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اس ظاہر زاکر کے کال ڈیٹا ریکارڈ کی آج کی یہ تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پولیس نے جو کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا ہے ظاہر جعفر کا وہ ہے اور اسی میں کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں آپ کو زاکر اور رسمت کی جو کالز تھی ان کا بھی تھوڑا احوال بتانوں کہ وہ کس کس کو کی گئی اور کس طرح رابطے کیے گئے اس قتل کے بعد اس قتل کو مطلب ہے اس قتل کے حوالے سے مزید جو لنکڈ لوگ ہیں ان سے بہرحال جی یہ سترہ تاریخ سے بیس تاریخ جس دن یہ قتل ہوا ہے ظاہر زاکر کا سب سے پہلے ڈیٹا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سترہ تاریخ کو ظاہر کی اپنے والد والدہ یا نور سے کوئی بات نہیں ہوئی اور کالز ہیں جن کا ذکر کرنا ظاہر ہے ضروری نہیں ہے اچھا اٹھارہ جولائی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اٹھارہ جولائی کو ظاہر نے اپنے والد زاکر کو آٹھ بج کر پچپن منٹ پر اکاون سیکنڈ کی کال کی آٹھ پچپن شام کو اور اس کے بعد میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نور سے جو اس کی بات ہوئی ہے وہ نو بجے ہوئی ہے تو نور سے بات کرنے سے پانچ منٹ پہلے اس کی اپنے والد زاکر سے بات ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر کو نور کے دو میسیجز ریسیو ہوتے ہیں جو نو بج کر سات منٹ اور نو بج کر پینتیس منٹ پر موصول ہوئے اور پھر اس کے بعد قاتل ظاہر جو ہے وہ نور مقدم کو دو دفعہ کالز کرتا ہے ایک نو بج کر چواریس منٹ پر تیرہ سیکنڈ کی کال ہے اور ایک نو بج کر چواریس منٹ پر ہی نو سیکنڈ کی کال ہے یہ اٹھارہ جولائی ہے اٹھارہ جولائی والے دن اور بھی ظاہر رابطے ہوئے لیکن جو اہم رابطے تھے وہ یہ تھے جو اس قتل سے لنکٹ ہے انیس جولائی کا دن شروع ہوتا ہے انیس جولائی والے دن زاکر والد اس کا کال کرتا ہے حیران کن طور پر صبح تقریباً آٹھ بج کر انیس منٹ پر اور اس کی ظاہر سے بات ہوتی ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ دیر تک سوتے ہیں لیکن انیس جولائی کو صبح آٹھ بج کر انیس منٹ پر بات ہوتی ہے اکتر سیکنڈ کی ویچ میں ایکس تقریباً ایک منٹ اور گیارہ سیکنڈ یہ زاکر کال کرتا ہے اپنے بیٹے ظاہر کو دوسری کال زاکر کی جو ہے وہ دن کو تقریباً پونے دو بجے ایک بج کر چواریس منٹ پر آتی ہے اور اس کا دورانیا یہ تیس منٹ کی کال ہے زاکر اپنے بیٹے کو آدھے گھنٹے کی کال کرتا ہے انیس جولائی کو یعنی قتل سے ایک دن پہلے پھر زاکر کی ظاہر کو پھر ایک اور کال آتی ہے اور یہ دو بج کر چودہ منٹ پر ہوتی ہے اور یہ نو سیکنڈ کی ہوتی ہے جیسے ایک چھوٹی سی کال ہے بہرحال جو بھی بات تھی اس میں ابھی کیونکہ اس کا ٹرانسکرپٹ سامنے نہیں آرہا فیلال یہ کال ڈیٹیلز ہیں آگے ٹرائل میں یہ چیزیں کھلیں گی کہ کس کس کو کال ہوئی ہیں کیونکہ کچھ نمبرز ایسے ہیں جن کے حوالے سے کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ کس سے بات ہوئی ہے بہرحال اس کے بعد جی آہ زاہر جو ہے اس کا بیس جولائی کا جو ہے ڈیٹا جس دن یہ قتل ہوتا ہے اور اس دن اس کے موبائل سے بہت ساری کال ہوتی ہیں بیس جولائی کو دو بچ کر کس منٹ پر دین کو تقریباً تیس منٹ کی کال کال زاہر کو جو ہے اپنے والد کو جو ہے وہ کال کرتا ہے دو بچ کر اکیس منٹ پر دین کو تیس منٹ کی کال ہے جو بڑا لمبا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر دو اکیس سے تیس منٹ یہ والد سے بات کرتا ہے پھر تین تین پر یہ اپنی والدہ اسمت کو کال کرتا ہے اور اس سے سترہ منٹ بات کرتا ہے والد اور والدہ سے ملا کر تقریباً پچاس منٹ یعنی گھنٹے سے دس سیکنڈ کم بات ہوتی ہے ان زاہر قاتل کی ظاہر زاکر کو پھر کال کرتا ہے دوسری دو بار شام کو چھے بچ کر پینتیس منٹ پر اور یہ ایک منٹ پینتالیس سیکنڈ یعنی دو منٹ کی کال ہوتی ہے اور شام کو چھے سینتیس پر بھی کال کرتا ہے یعنی پینتیس کے دو منٹ بعد چھے سینتیس پر اور یہ چورتر سیکنڈ کی کال ہے یہ بڑا کریشل ٹائم ہے چھے پینتیس والا چھے سینتیس والا کیونکہ اس دوران ہی پولیس جو بتا رہی ہے اس کے مطابق ان کی آپس میں تلقی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے ظاہر پھر زاکر کو کال کرتا ہے سات بج کر انتیس منٹ پر جس کا دورانیہ تقریباً چھالیس سیکنڈ ہوتا ہے یہی ٹائم ہے جس کا پولیس بتاتی ہے کہ یہ نور کو قتل کر چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جی ملزم اب حیران کن طور پر سات بج کر تیس منٹ جو پولیس قتل کا ٹائم بتاتی ہے اس کے بعد جو ہے تقریباً ایک کال کرتا ہے ایک نمبر پر اور اس سے یہ تقریباً تین سو اٹھائیس سیکنڈ یعنی تقریباً پونے چھ منٹ بات ہوتی ہے ظاہر تقریباً جو پولیس قتل کا ٹائم بتاتی ہے اس کے بعد ایک نمبر ہے ظاہر ہے ابھی اس کا ٹائل میں سامنے چیزیں ہیں گی تین سو اٹھائیس سیکنڈ یا پونے چھ منٹ اچھا پھر اس کے بعد یہ آرام سے نہیں رہتا اور یہ پھر اس کے بعد مسلسل تین کالز کرتا ہے جن کا دورانیاں بڑا چھوٹا ہوتا ہے سات انتالیس پر آٹھ بج کر دو منٹ پر اور آٹھ بج کر چار منٹ پر بھی اس کی مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے ایک کال پہنتیس سیکنڈ کی ہے ایک کال بیالیس سیکنڈ کی ہے اور ایک کال اٹھائیس سیکنڈ کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قتل کے بعد بھی اگر پولیس کا بتایا ہوا جو ٹائم ہے ساڑھے ساتھ اس کے بعد بھی وہ لوگوں سے رابطے میں تھا اس کے بعد جی یہاں تک ہوتا ہے بیس والے دن میں نے آپ کو بتا دیا زاہر نے خود کالیں کی ہوئے ہیں اب اس کی جو والدہ ہے اسمت اس کا کال ڈیٹر ریکارڈ جو بیس جولائی کا ہے سپیشلی قتل والے دن کا وہ جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بیس جولائی کو آٹھ بج کر سولہ منٹ پر اسمت کال کرتی ہے تاہر زہور تھراپی ورس والے کو اور یہ مبجنہ طور پر پولیس کی ریکارڈ کے مطابق قتل کے بعد کا وقت ہے جس وقت تھراپی والی ٹیم اس کے گھر موجود ہوتی ہے آٹھ بج کر سولہ منٹ پر جو ہے ترہتر سیکنڈ کی کال ہے تقریباً ایک منٹ اور تیرہ سیکنڈ پھر آٹھ بیس پر چار منٹ بعد دوبارہ کال کی جاتی ہے ستاسی سیکنڈ کی یہ تقریباً ایک منٹ ستائیس سیکنڈ بنتے ہیں اب پھر یہ اس کے بعد اپنے خامد کو جو ہے ایک بج کر تریالیس منٹ پر کال کرتی ہے پانچ منٹ بات ہوتی ہے دو بج کر پچیس منٹ پر کال کرتی ہے چار منٹ کی بات ہوتی ہے یہ بیس والے دن بیس والے دن دن کو اچھا اب جو ہے شوقت مقدم سے جو زاکر کی بات ہے وہ خیر یہ بیچ میں آگیا کہ تقریباً جو ہے دو بجے قریب ہوئی تھی بیس والے دن اب اسمت آدم جی جو ہے وہ زاکر جافر اور اسمت آدم جی کی بھی تقریباً دوبارہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے بلکہ زاکر جو ہے وہ ظاہر کو بھی کال کرتا ہے اب یہ جو کالز چار کالز ہیں وہ بیس جولائی کی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دو اکیس چھے پہتیس چھے سنتیس چھے بیالیس یہ زاکر کی ہیں جو ظاہر کو کی گئی ہیں اچھا اب میں زاکر کی جو کالز ہیں ان کی طرف آ جاتا ہوں زاکر جو ہے بیس جولائی کو دو اکیس پر کال کرتا ہے چھے پہتیس پر کال کرتا ہے چھے سنتیس پر کال کرتا ہے چھے بیالیس پر کال کرتا ہے چار کالز ہیں اکٹھی اب اس کے بعد جی سات انتیس اور سات بارہ پر جو ہے وہ تاہر ظہور تھیراپی ورس والے کو زاکر ہی کال کر کے انفارم کرتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہوا ہے زاکر کے نمبر سے ہی ہے سات اکتیس اور سات باتیس پر اور آٹھ پندرہ اور آٹھ پندرہ پر پھر جو ہے ان کی تاہر ظہور سے بات ہوتی ہے اور یہ وہی بیس والا دن ہے اب اس کو آپ اگر ریکارڈ کو دیکھیں تو اس میں حیران کون چیز یہ ہے کہ اس دن یہ اپنے تاہر جو ہے تاہر سے بھی رابطے میں تھے اسمت اور زاکر دونوں اور ظاہر جو ہے ان سے بھی رابطے میں تھا اور یہ دونوں بھی اس سے رابطے میں تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ رابطے میں نہیں تھے بہرحال ٹرانسکرپٹ آگے آئے گا تو مزید پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد ایک اور کال ریکارڈ لمبا کال ریکارڈ ہے جمیل خان ساما ہے افتخار چوکی دار ہے اور جو لوگ ہیں پھر ان کو کالز جو میں اس میں مرحال سے آپ کو صرف وہ چوکی دار کی جو کالز ہیں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ چوکی دار نے بھی ان کو انفارم کر دیا تھا اب چوکی دار جو ہے اس کی زاکر سے بات ہوتی ہے سات بج کر سولہ منٹ پر سات بج کر تیس منٹ پر آٹھ بج کر چودہ منٹ پر زاکر سے اسمت کی بھی اس سے بات ہوتی ہے آٹھ بج کر پچیس منٹ پر یہ وہی ٹائم ہے جو قتل والا پولیس بتا رہی ہے زاکر کی پھر بات ہوتی ہے آٹھ پچیس منٹ پر نو ستائیس منٹ پر گیارہ پندرہ منٹ پر اور پھر نو ستائیس سے گیارہ پندرہ کا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کالز ہیں یہ ویٹس ایپ یا انٹرنیٹ کالز ہیں جو چوکی دار کے ساتھ ان لوگوں کی ہوئی ہیں اب یہ چیزیں بڑا واضح کرتی ہیں ایک تو ان کے آپس میں روابط اور دوسرا ان کے اپنے ملازمین سے روابط اور پھر تراپی ورسٹ والوں سے جو رابطے ہوئے ہیں ڈیٹا ہے اس کی پوری تفصیل ہے انشاءالا اگلی کسی ویڈیو میں اور تفصیل آج یہ ویڈیو لمبی ہوگئی آج کی سوڈیو سے اتنا ہی آنے والی کسی ویڈیو تک مجازہ دیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا آمین آصر اس کے خلاف ساسن کرنے والوں کو انستان عبود کرے آمین سمہ آمین اور اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے اور مظلوموں کو انصاف دے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ